ہلو گائز ویڈیو آر ویڈیو آف آر ویڈیو آف آر ویڈیو آف لرنیم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لیزر کے بارے میں چرچہ کریں گے بات کریں گے جانیں گے کیسے کارکارت ہے اس کے کیا گوڑا ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسٹومیلیٹڈ ایمیشن آف ریڈییشن یہ فل فارم ہے لیزر کا جس کا ارث ہے وکرن کے پریرت اسٹرجن سے پرکاس پروردھن ارثات پرکاس تورنگوں پر آدھارت لیزر ایک ایسی یکتی ہے جس میں وکرن کے پریرت اسٹرجن دوارا ایک ورنے پرکاس پرابت کیا جاتا ہے لیزر تورنگوں کے عبرتی سمان ہوتی ہے تتھا اس کے ویفن تورنگوں کی کلا بھی استھر ہوتی ہے اس کے مول بھوت سدھانت کو چرچہ سرپرثم سن 1917 ایسوی میں آئنکسٹوائن دوارا کی گئی پرنتو واسطوں میں لیزر کی کھوج سن 1907 ایسوی میں امریکہ کی حیجیج انسندھان پریوکسالہ میں تھیوڈور ایچ میمان دوارا کی گئی مول روپ سے لیزر میں مڑک کے کرشٹل کا اپیوگ ہوتا ہے لیکن ورطمان سمی میں بہمین پرکار کے لیزر ویفن پرکار کے دھاتوک پداتوں سے نرمت ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں یعنی ہم لیزر کی پروپرٹیز یعنی گھن کے بارے بات کریں تو لیزر ترنگیں ایک ورنے ہوتی ہیں یعنی ببن ترنگوں کی عبرتی سمان ہوتی ہے لیزر وکان کو بہت سوکش مچھیتروں میں فوکس کیا جا سکتا ہے لیزر کا فوکس جب اچھ ہوتا ہے تب لیزر کی تیبرتہ اپیک چھاکرت ادھک ہوتی ہے لیزر کا پرکاس اچھ نردیس آتما کھوتا ہے اور یہ بہت ادھک دوری تک بینا اپسرت ہوئے سنچرت ہوتا سکتا ہے یا ہوتا رہتا ہے لیزر دوارہ چھوٹے پرکاس اسپندوں کا نرمان کرتے ہیں تتہ ان اسپندوں کی چڑائی کو پرروپ اورودھن سے کم کیا جا سکتا ہے لیزر دوارہ پھیمٹو سیکینڈ کے اسطر پر کار کیا جاتا ہے جبکہ اچھ اسطر کے کمپیوٹروں کی کارپ ڈالی نینو سیکینڈ تک ہی سیمت ہے تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ انفرمیسن لیزر بارے میں ہو سکتا ہے آپ کو بات اتی اچھی سمجھ میں نہ آئی ہو کیونکہ لیزر ہے ہی اتنا ڈیفیکلٹ کام کرنے کی معاملے میں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں پر ہم جانیں گے کہ لیزر کا اپیوک کہاں کہاں ہوتا ہے جو آپ بہت بہت خوبی سمجھ پائیں گے اور یہیں انپورٹنٹ ہے لیزر کے بارے میں جو انپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ایک لیزر کا فل فارم پوچھتا ہے جو کہ لائٹ ایمپلیفیکیسن بائی اسٹومیلیٹڈ ایمیشن آف ریڈییسن ایک یہ فل فارم انپورٹنٹ ہے اور دوسرا اپیوگ لیزر کی کہاں کہاں اپیوگ ہوتے تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے موسیقی